آئیے تمہیں میں کہانی سناوں آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو کہا فلان غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے لوگ اپنے گھروں میں ہیں میں کس دہلیز پہ جاؤں اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پینایا ہے اس کو بھی پیناو اللہ اکبر اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تقریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے اس کی تقریم دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا اما تردہ انہ محمدن ابو کا بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے وعائشہ تا اموں کا اور عائشہ تری ماں لگے وفاطمہ بنت محمدن اختوں کا اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا یہ عزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم آر یتیمی کا مزہ نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں تو یتیم کی تقریم کا مسئلہ ہے اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو عزاز دیتے ہو وہ عزاز نہیں ہے وہ رسوائی ہے مجھے ایک سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے تو میں بڑی معذرت کی میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس تقریب کا لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو یقین جانے کہ دو دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا ہوں میں کہتا ہوں غریب سے غریب آدمی ہوتا ہے نا اس کو معاشرے میں پروٹوکول عزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمانے خصوصی وہی ہوتا ہے نا اس دن تو سارے اس کے چرے کوئی دیکھتے ہیں لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمانے خصوصی کوئی اور بیٹھے تھے میں نے کہا یہ بچارے مسکین آج بھی مہمانے خصوصی نہیں ہیں آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرد کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرد کے آثار تھے تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے رات کی تنہائی میں نکلو اندھیرہ پھیلا ہوا ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رکم پھینک کے آ جاؤ اسے پتا نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرض تک پہنچیں گے تو بات دولت کی نہیں ہے بات پیسے دینے کی نہیں ہے بات تکریم کی ہے دیکھو قرآن کا اسلوب معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت تکریم میرے اور آپ کے آقا و مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے کٹھے کھیل رہے ہوں تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ دو اس کا نام لے کے پکارو عرض کی گی حضور بیٹا ہے بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے کہا تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا لیکن آج میں محروم ہوں تو کہا مسئلہ یہ ہے دیکھئے قرآن کا اسلوب کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے یہ ساری افتار اس لیے آئی اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں دیتے یعنی اگر ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے وہ عوضہ برانی ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے خود نہ دے سکے اللہ نے اسے زبان تو دی ہے کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہے بیوہ کی بیٹیاں بوڑی ہو رہی ہیں دہلیز پہ اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ ان کا انتظام کر دے یہ ہے بلکہ رویہ کیا ہے تمہیں پروائی نہیں ہے بیٹیوں کا حق اہلِ عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر دل کے اندر اتر گئی ہے تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے مو نہیں کھلتا